السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتم من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اینی اسألوکا المنعفیان واملن متقبلن ورزکن طیبا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر محبت سوائی اللہ کی محبت کے دکھ کا سبب بنتی ہے کیونکہ جسے بھی محبت کرتے ہیں یا تو وہ بے وفائی کر جاتا ہے یا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے جو فطری محبت انسان میں ڈالی ہے نا بچوں سے محبت ماں باپ سے محبت شہر سے محبت اس کو بھی نا اعتدال میں رکھنا چاہیے ایسا نہ ہو نا کہ یہ محبتیں لیمٹ سے باہر ہو جائیں اور اللہ سے اوپر چلی جائیں دوسرا یہ کہ اللہ تعالی آزماتا ضرور ہے انسان کو چاہے کوئی پیغمبر ہو چاہے کوئی عام انسان ہو وہ آپ کے ایمان کو آزمائے کا ضرور آپ کو کسی حالات میں وہ ڈال کر دیکھے گا کہ اب آپ کرتے کیا ہیں کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے انسان ان حالات میں کیا ریاکشن شو کرتا ہے وہی لکھا جا رہا ہے زندگی دی ہی اس لیے ہے نا کہ عمل کیا کرتے ہو تم اس میں تو ان سب چیزوں میں پھر یاقوب علیہ السلام کا ریاکشن دیکھیں اور ان کا جواب دیکھیں دیکھتے ہیں آیت نمبر نائنٹین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَأَتْ سَيَّارَتُ اور آیا ایک کافلہ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ تو انہوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو جو پانی والا ان کا تھا وارد اس کو انہوں نے بھیجا فَأَدْلَا دَلْوَهُ تو اس نے ڈالا اپنا ڈول کہا جاتا ہے کہ یہ کافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا راستے میں یہ کافلے والے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھیجا اپنے وارد کو پانی لینے کے لئے جب اس نے اپنا ڈول ڈالا کھوئے میں تو یوسف علیہ السلام اس پر چڑھ کر آگئے جب اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو کہ اتنا خوبصورت بچہ مجھے یہاں پر گرا پڑا ملا ہے تو اس زمانے کے اندر نہ انسان بھی بکتے تھے انسانوں کی بھی پرائس ہوا کرتی تھی انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی جیسے سونا چاندی بکری کی منڈی لگتی ہے نا ویسے ہی انسان بھی بکتے تھے تو جب اس نے آدمی نے دیکھا تو بہت خوش ہوا کہا خوشخبری ہے جیسے کہتے ہیں نا واؤ گوڈ نیوز تو خوشی سے چیخ پڑا کہ یہ لڑکا مجھے ملا ہے بھائی اور انہوں نے اس کو چھپال یا سمانے تجارت سمجھ کر سمان سمجھ کر چھپا لیا کہ ہمیں فائدہ دے گا کیوں کیوں چھپایا کہا جاتا ہے کہ یہ وارد جو پانی لینے گیا تھا نا اس نے ان کافلے والوں سے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور دوسرا مطلب کہ جب اس نے کہا نا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے دیکھو تو کافلوں والوں نے اس کو چھپا لیا تاکہ اس بچے کے وارد کہیں نہ دیکھ لیں وَاللَّهُ عَلِمُمْ بِمَا يَعَمَلُونَ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب چھپا لیا نا اب کوئی نہیں جانتا کہ یوسف کہاں ہے باپ غمگین ہے کہ بیٹا جدا ہو گیا کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کو مگر وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہے جانتا ہے نا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہے کس حال میں ہے اور ان پر کیا گزر رہی ہے ہمیں تو آج ہی پتا چل رہا ہے نا چار ہزار سال پہلے یوسف علیہ السلام پر کیا گزر رہی ہوگی اجنبی لوگ اٹھا کر لے گئے پتہ نہیں کہاں لے جائیں اب یہ پہنچے مصر ایجپٹ ایجپٹ کے بازار میں یوسف علیہ السلام اب بک رہے ہیں منڈی میں کھڑے ہیں بکنے کے لیے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چاہیے نا تو کسی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دے انسان کے حالات نہ زندگی بھر ایک جیسے نہیں رہتے کبھی اب آتا ہے کبھی ڈاؤن آتا ہے وہ یوسف جو باپ کا انتہائی لاتلا آج یہ حالات آگئے کہ منڈی میں کھڑا کر دیا گیا بیچنے کے لیے اور پیغمبر کا بیٹا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور بک بک کتنے کا رہے ہیں انہوں نے بیچ ڈالا اس کو بالکل کم قیمت پر کم درہم پر کنی چونے کہا جاتا ہے تقریباً بیس درہم میں بکے تھے یہ کیوں؟ کیوں اتنے کم میں بکے؟ کیونکہ کیونکہ وہ اس سے بے رخبت تھے چوری کا مال تھا نا خود ہی سوچیں اپنی جان چھوڑانا چاہتے تھے ایک لڑکے کو پکڑ لائے تھے چوری کا مال تھا تو چوری کا مال جب بزار میں بکتا ہے تو کتنے کا بکتا ہے؟ کم قیمت پر بیچا جاتا ہے نا کیونکہ مفت کا مال ہاتھ آیا ہوتا ہے تو جلدی جلدی بس بکے یہ نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں تو یہی حال ان کا بھی تھا چھپتے چھپاتے لڑکے کو یہاں لائے تھے اب ان کو تھا کہ کسی طرح بکے یہ کہ ایک طرف ہم ہو یہ نہ ہو کہ کوئی اس کے پیچھے آ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا بڑی ہی کم قیمت پر اس کو بکوایا کہا یوسف علیہ السلام ہیرہ جس کی نبوت ملے گی آگے جا کر تخت کا مالک بنے گا اسی ملک کا جس بزار میں بک رہا ہے اور حسن جمال میں بھی اتنے زیادہ تھے بہت زیادہ خوبصورت تھے بہت حسین تھے یوسف علیہ السلام اور کیسے بکے جیسے گری پڑی چیز ہو تفسیروں میں ان کی عمر اس وقت بارہ سال بتائی جاتی ہے وَقَالَ الَّذِي اور کہا اس شخص نے اشتراہ ہو جس نے خریدا یوسف علیہ السلام کو جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے کہا مِمِصرہ مِصر میں مطلب مِصر کی منڈی سے اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر میں آ کر کہا لِأَمْرَأَتِهِ اپنی بیوی سے اکریمی مسواہو عزت کے ساتھ اچھا ٹھکانہ دینا اس کو یعنی اس نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھنا غلامنا اس زمانے میں جانروں سے بھی بتر زندگی گزارتے تھے تو کہا اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھنا اچھا کھلانا اچھا پہنانا اچھا سلوک کرنا اچھا رکھنا اس کو اچھا امید ہے این فعانا کہ یہ نفع دے ہمیں او نتخذہو ولدہ یا ہم بنا لیں اس کو اپنا بیٹا اچھا یہ کیوں کہا کہ شاید یہ ہمیں نفع دے کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عزیز مصر تھا یہ اس ملک کا بہت بڑا وزیر تھا بعض جگہ آتا ہے فانینس منسٹر تھا بعض جگہ آتا ہے کہ اس ملک کے باچہ کے سب سے زیادہ قریب تھا خاص وزیر تھا اب دیکھیں کس سٹیٹس والے بندے کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا اچھا بعض جگہ پر آتا ہے کہ جو صاحبی فراست لوگ ہوتے ہیں نا مطلب کہ جو ظاہر دیکھ کر چہرہ دیکھ کر نا آ کے تک پھانپ لیتے ہیں کہ اس بندے میں کوئی خاص بات ہے تو حضرت عبداللہ بن مصود نے کہا کہ لوگوں میں سب سے اچھی فراست تین لوگوں میں تھی ایک یہ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے سے اس کو پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ بچہ ہے اس میں کوئی خاص بات ہے اس لئے کہانا شاید یہ ہمیں فائدہ دے اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں دوسرا شعب علیہ السلام کی بیٹی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں شرافت کے آثار پہلے ہی دیکھ لئے تھے صرف ملی تھی ان سے اور تیزرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں حکم ورانے کے آثار دیکھ لئے تھے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو فائدہ پہنچے گا آگے صلاحیت دے کر انہوں نے اپنے بات ان کو خلیفہ بنایا تو یہ فراست بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ کوئی کسی انسان کے ظاہر کو دیکھ کر ٹپت میں جان لے تو عزیز مصر نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا کوئی کسی بڑے خاندان کا لگتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے اس سے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا جگہ دی یوسف علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی کی یہ پلاننگ تھی ان کا کھوئے میں پڑے رہنا بزار میں بکنا سب اللہ تعالی کی پلاننگ تھی کہ ان کو مصر تک پہنچانا تھا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو مصر تک پہنچایا اچھا ٹھکانہ دیا تاکہ اس کو باتوں کا مطلب یعنی دنیاوی امور کبھی پتا چلے یوسف علیہ السلام جس گھر میں تھے اس میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا ڈیلیگیشنز آتے ہوں گے ظاہر ہے ان کو سرف کرنا ظاہر ہے وزیر کا گھر تھا تو یوسف علیہ السلام کو کتنا ایکسپوزر مل رہا تھا اللہ تعالی نے اس لئے ان کو یہاں تک پہنچایا تاکہ تعویل الاحدیث کی یہ تعلیم لے سکے گوہ کہ وہاں کوئی ٹیچر نہیں تھا مگر یہ ماحول دے دیا اللہ تعالی نے جس میں وہ رہ کر دنیاوی علوم بھی سیکھ جائیں اب دین کی تعلیم تو باپ سے لی ہوئی تھی اب یہاں دوسری تعلیم دوسرا مطلب اس کا تعویل الاحدیث کا کہ خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا اس کا علم اللہ تعالی نے ان کو دیا علم نہ صرف بکس پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ زندگی کے واقعات حالات سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے خود آپ دیکھ لیں نا جس لڑکے نے ایم بی اے کیا ہو اور دوسرا جو بچپن سے ہی باپ کے ساتھ بزنس پر بیٹھتا ہو کون بہتر بزنسمن بنے گا باپ کے ساتھ بیٹھنے والا نا چاہے اس نے ایم بی اے نہیں کیا کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا وہ زیادہ کامیاب ہوگا کیونکہ یہ دیکھتا رہتا ہے نا سیکھتا رہتا ہے ایکسپیئرنس اس نے کیا ہوا ہے بچپن سے تو یوسف علیہ السلام بھی عزیزی مصر کے گھر ہیں اب وہاں پر سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کو عزت بھی دی اسے کے مو سے کہلوایا کہ اس کو عزت سے رکھنا اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے نا کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے اب دیکھیں ظاہر ہے گھر سے نکلے ہیں باپ نہیں ہیں اپنے گھر سے دور ہیں کہاں یہاں پر اجنبی ہیں مشکل تو ہیں نا مگر ساتھ ہی اللہ تعالی نے آسانی بھی دے دی اللہ تعالی نے ان کو اتار چڑھاؤ دکھایا اور وہ علم ان کو جو دینا تھا وہ وہاں فلسطین میں رہ کر نہیں مل سکتا تھا سبحان اللہ اللہ تعالی کے کاموں میں کیسے حکمت ہوتی ہے واللہ غالب اور اللہ غالب ہے قادر ہے علام رہی اپنے کام پر جو وہ ارادہ کرے نا اس پر وہ غالب ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو دنیا کی تمام ازباب اسی کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب اللہ تعالی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا کی تمام ازباب اسی کے لئے تیار کر دیتا ہے تمام ازباب اسی چیز کے لئے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اب اگر یہاں پر یوسف علیہ السلام کا لینا تو بھائیوں نے کوشش کی کہ بس یوسف علیہ السلام سے کسی طرح جان چھوٹے ان کو کوئی برائی پہنچ جائے مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ ان کو بھلائی پہنچے تو جو بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہوا مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ تمام امور تمام معاملات اللہ کی قبض قدرت میں ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ تقدیر غالب آکر رہتی ہے علا امرہی کہ تقدیر غالب آکر ہی رہتی ہے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کا خواب سن بھی لیا تھا کہے بھی دیا تھا کہ بھائیوں کو بتانا چلے نہ بتانا ان کو مگر پھر بھی یوسف علیہ السلام کو بچانا سکے کوئی ضرر کوئی تکلیف یوسف کو نہ پہنچے نہیں تقدیر غالب آکر ہی رہی پھر یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں مگر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بات چاہت دینی تھی اچھا پھر ان کے بھائیوں کو اتھا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے مگر تقدیر ایسی غالب آئی کہ توبہ ان کو یاد ہی نہ آرہا گناہ کر کے توبہ بھول ہی گئے یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے تب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا تو ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے تم بھی کچھ چاہتے ہوگے نا مگر تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے اور یہ جو بھی سب کچھ ہوا نا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس میں حکمت تھی تربیت ان کی سخت قسم کی ہو رہی تھی آپ خود دیکھیں نا جو بچے سخت جان حالات کے اندر پلتے ہیں وہ بہت فرم رہتے ہیں بہت فرم زندگی کے حالات میں بہت سخت ہوتے ہیں وہ بہت آگے بھی جاتے ہیں وہ اور جو بچے بہت نرم و ناز میں پلے ہونا وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے بس ہائے وائی کرتے رہتے ہیں